بسم اللہ الرحمن الرحیم محضر صافی حضرات میرے خیال میں آج اسمبلی میں کرونا وائرس پہ جو بات ہماری ہوئی ہے اس کے بعد افوزشن نے یہ اعلان کیا کہ ہمیں آسپیٹلز کا وزیٹ کریں گے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر کئی اس برس کا کوئی یہاں پہ داخل ہوا یا یہاں پہ ہماری ضرورت پڑی تو ہمارے آسپیٹلوں کی حالت کیا ہے اس لیے آج ہمیں ضرورت پڑی ہے اور ہم خصوصاً ہمارے پوزیشن کے دوستوں نے جس میں بلوستان نیشنل پارٹی جمعیت علماء اسلام سب نے یہاں پہ وزیٹ کیا میں خود تو حقیقت میں میں اسپیٹل کا وزیٹ کر کے میں خود بیمار ہوا ہوں اتنا افسوس اور دکھ ہوا ہے جو مریضوں کی حالت یہاں پہ دیکھ کر اور تو کچھ نہیں یہاں پہ کم از کم صفائی تو ہونی چاہیے نہیں اسپیٹل میں داخل ہوتے ہمیں اس گتر کا جو ہے میرے خال میں استقبال ہوا اور وہ گتر کھولا ہوا تھا پانی بہ رہی تھی یہاں پہ ہم نے خاص کر اور وہاں پہ جو ہم نے لیبارٹیز کا معاینہ کیا کہ اسپیٹل نہیں لگتا ہے یہ مذہبہ خانہ ہے یہاں پہ میرے خال میں اگر مریضوں کو پتا چلے یہ ایم پی ہے سارا دنیا اٹھ کر جو ہے وہ اپنے احتجاج یہاں پہ ریکارڈ کرائے گا اور بعض لوگوں نے جو ہمیں پہچان لیا ہمارے ساتھ ہماری ایم اے صاحب تو کڑی ہے لیکن یہ ان کی بس سے کڑا ہے سوری ہماری اردو یہ ہے کہ مہدری زبان نہیں ہے کبھی کبھار اس قسم کے الفاظ نکل جاتے ہیں بہرحال وہ ہمارے ساتھ موجود ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسپیٹال جو ایک زمانے میں پچاس آزار افراد کے لیے بنائی گئے تھے آج اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تریس لاکھ سے زیادہ لوگ اس شہر میں بستے ہیں لیکن اس کے باوجود بہت کچھ یہ کر سکتے ہیں حکومتیں کر سکتی ہیں صفائی کر سکتا ہے میڈیسن دے سکتا ہے اسپیٹالوں میں جو ہے جو لیبارٹریز ہیں ان کی جو مشینریں آپ اندازہ لگاؤں پھر ڈیلیسز بلوستان میں صرف دو جگہ پہ آپ ہوتے ہیں ایک ہے شیخ زید میں ایک آتی مشینے پڑے ہوئے اور یہاں پہ ہم سکتے تھے چھودہ مشینے ہیں آج دوستوں نے وزٹ کیا سنا ہے بارہ خراب ہم دو کام کر رہے ہیں پورے بلوستان سے آئے ہوئے مریضوں کو ایک لین لگا رہتا ہے کہ اگر کوئی خاران سے بھی آپ سوچنے آئے جوب سے آیا ہوا بندہ اندر کتنا دیر غریب رہ سکتا ہے کتنا انتظار کر سکتا ہے کتنا برداشت کر سکتا ہے کتنا افورڈ کر سکتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے لمحے فکری ہے یہ نہیں کہ ہم پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں یہ حقیقت ہے جو ہم نے آج وزٹ کی آپ نے دیکھا سپیکر بلوستان اسمبلی بھی کچھ دنوں پہلے بیمار ہوا یہاں پہ امرجنسی میں ان کو داخل کیا گیا اور پھر اس کے بعد وزیراعلا نے بھی یہاں پہ دورہ کیا مجھے نہیں معلوم کیوں ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں کیا ان کی ہنکیں بند ہیں اسمبلی میں اٹھکے ایک گھنٹ ہے دو گھنٹ ہے تو تقریر کر سکتا ہے ادھر کول کے آج آپ دکھا ہوئے یہ تصویریں جتنے بھی آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ آپ لوگوں نے کی ہے آج یہ ان کو وٹس اپ کرے ان کے 68 وٹس اپ کے میرے خیال میں اگر کوئی انکم گروپ کا ہے آپ بیجتے رہیں کہ وزیراعلا صاحب اپنے آنکھیں کولو یہ تمام چیزیں اسی بلوستان کے اندر ہیں آپ کے اسپیٹلوں میں ہیں عربوں روپے ہم اپنے ایلت پہ خرچ کرتے ہیں لیکن ہمارے اسپیٹل اسپیٹل نہیں لگتے ہیں ہم اس بڑے جو خطرہ ہے خدا نہ کرے ہم اس کے لیے تیار کیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے آپ اگر ڈسٹکائٹ کارٹس میں جائے بیجتے رہے کا معاہی نہ کریں یہ تو آپ کا بلوستان کا دل ہے صوبائی کیپٹل ہے اس کی یہ عالت ہے وہاں کا اندازہ دو ہے آپ لگا سکتے ہیں کہ اس کی پوزیشن کیا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج متحدہ پوزیشن کے تمام ممبران اسمبلی نے اسمبلی کے فلور پر تیاری کے التوار جمع کرائی کرونا وائرس پر جس پہ سیرہ حاصل بحث ہوئی اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کیپٹل کے سیول ہسپیٹل کا دورہ کریں گے ہم آئیں یہاں ہسپیٹل میں ہم نے دورہ کیا ہم گئے امرجنسی گئے ہم نے لیبارٹری دیکھی ہم نے ڈلائسز وارڈ بھی گئے ہم نے میڈیسن وارڈ بھی دیکھا یقیناً صورتحال اتنی گمبیر ہے کہ ابھی ہمیں یہ خوف تاری ہو رہا ہے کہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر کرونا وائرس ہمارے بارڈر تک تو پہنچ گیا اگر یہاں پہنچ گیا تو پھر کیا صورتحال ہوگی حکومت موقع سیحت صوبائی حکومت وفاقی حکومت نے ایک ذرے کی بھی انہوں نے تیاری نہیں کیے کیا یہ لیبارٹری جو ہم نے دیکھے یہ کرونا وائرس کا مقابلہ کر سکے گی کیا یہ باقی وائرس کر سکے گی ہرگز نہیں لہٰذا حکومت اس عوالے سے بڑی غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے حکومت حکومت کر رہی ہے وزیراعلا کر رہا ہے اس کی کابینہ کر رہی ہے اور ہم نے جب آج فلور پہ تقریر کی ہم نے اس نکتے کو اٹھایا تو حکومت نے بجائے اس کے کہ وہ ہمیں اپریشیٹ کرتے کہ آپ لوگوں نے ایک اہم مسئلے پہ توجہ دی انہوں نے الٹر اپوزیشن پہ تنقید کی کہ آپ نے یہ مسئلہ کیوں اٹھایا اسمبلی کے فلور پر تو یقیناً آج آپ نے ہسپیٹل بھی دیکھا یہ ہسپیٹل اس کی یہ لیباٹری اس کے یہ وارڈ چاہے میڈیسن وارڈ ہو چاہے باقی وارڈ ہو وہ اس خوفناک برس کا کرونا وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی لہذا اس حوالے سے وفاقی حکومت فوری طور پر اقدامات اٹھا ہے جو بھی اقدامات ہے ہمارے ساتھ وہ ہیلپ کرے اس ایک کروڑ بیس لاکھ سے زائد آبادی کے ساتھ ہیلپ کرے اس ملک کے عوام کے ساتھ وہ ہیلپ کرے جمعیت کے دوسرے جمعیت مجھے تو بڑا افسوس ہوا جس ہسپیٹل کو دیکھ کر آپ لوگوں میں ہمارے ساتھ وزٹ کیا ہے مگر یہ تو ہسپیٹل لگی نہیں رہا ہے کہ یہاں پر لوگوں کے ساتھ جس طرح زیادتی ہے جس طرح لوگ جس طرح پڑے ہوئے ہیں میں سمجھا کہ تارچر سیل ہے آج سیم ہاؤس جو سوری آج اسمبلی میں جس طرح سیم صاحب بتا رہے تھے کہ آپ لوگ اپوزیشن والوں کو کم از کم یہاں پر جو آپ لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں خود جائیں ہسپیٹل نے دیکھیں تو آپ لوگ انہوں پر آج وزٹ کیا دیکھا کہ کیا کنڈیشن ہے یہ تو کرونا وارس تو اپنی جگہ پر یہ تو عام ایک شگر کا پیشنٹ ہے اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر ڈائیڈیسٹ کرنے کے لئے مشینیں نہیں ہیں تو کس طرح ملی رہ کے کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتے ہیں ٹیسٹ لوگ باہر سے کراتے ہیں تو بڑی شرمناک بات ہے کہ ہماری عوام کے ساتھ جس طرح زیادتی ہو رہی ہے ان لوگوں کو بیٹھے ہوئے خالی عوام سے باتیں کرتے ہیں بہت غلط یہ طریقے سے مطلب پبلک کو ڈیل کر رہے ہیں یہ بڑی تقریب دا بات ہے ہم کہتے ہیں فیڈل گورنمنٹ جو نے وہ یہاں پر دیکھے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اگر یہ حال رہا تو سمجھو کہ ہم لوگوں کو کوئی حال کسی پبلک کا ہوگا نہیں یہ تو لوگ اللہ نہ کرے رب نہ کرے کہ ایسا حالات ہو جائیں اگر یہ حالات ہوگا جب یہ یہاں ہی کنٹرول نہیں کر سکتے تو وہ تو ویسے بھی ان کے بس میں باہر ہے تو لہذا میں پرزور مضمت کرتا ہوں جمعیت کی طرف سے اور یہ ہم چیز کے پھر اس کا دوبارہ اسمبلی میں احتجاج کریں گے اس سلسلے میں سی ایم سے بھی سامنے جا کے پھر دوبارہ احتجاج کریں گے تو بہرحال شکریہ